اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرنا یہ آدمیت ہے اور اپنی غلطی کی جھوٹی جسٹیفیکیشن پیش کرنا دلیل دینا یہ شیطانیت ہے مرزا کے بیان کردہ میار پر خود مرزے کو پرکھنے کے لیے ہم سینکڑوں نمونے پیش کر سکتے ہیں فیلحال ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پبلک سیشن نمبر اٹھائیس میں مرزے نے حضور علیہ السلام کا نام لے کر کہا کہ حضور علیہ السلام سے اور صحابہ سے زیادہ مشکل وقت ہم پر آئے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے کافر کلیر تھا نا یہ مسلمانی کافر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عشق ہے رسول اللہ مسلمان سمجھتے ہیں مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت تھا یا صحابہ بھی زیادہ مشکل وقت تھا مرزے کی یہ بات یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس میں بے عدبی اور گستاخی تھی مرزے پر جب اس کی وجہ سے گرفت کی گئی تو مرزے نے فوراً انکار کر دیا بجائے غلطی ماننے کے بجائے معذرت کرنے کے توبہ کرنے کے اپنی غلطی کی غلط جسٹیفیکیشن شروع کر دی آپ پہ میں ایک زیمین بات کر دوں میں نے دو تین دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آوٹ آف کانٹیکسٹ بعض لوگ کوٹ کر رہے ہیں کری علی بہی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے سٹوڈنٹ کو نبی الاسلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی میں نے یہ کہا تھا پہلی تو بات ہے نبی الاسلام کا تو ذکر ہوا نہیں تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ اکرام علی مردوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے بعض اعتبار سے یہ ذرہ آپ نوٹ کیجئے گا اور میں لوجیکلی کر رہا ہوں اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو جائیں گورے کی دالت میں جا کے فیصلہ کروالیں کہ لوجیکل یہ بات درست ہے کہ نہیں مرزے نے غلطی ماننے کی بجائے جھوٹ بول کر غلط وضاحت کرنا شروع کر دی مرزا کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کا نام لیا ہی نہیں تھا حالانکہ ہم آپ کو اس کی بات پہلے سنا چکے ہیں واضح طور پر اس نے حضور علیہ السلام کا نام لیا ہے اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے حالانکہ یہ لفظ پبلک سیشن نمبر اٹھائیس میں اس نے بولا ہی نہیں تھا پھر کہتے ہیں مقدمہ گورے کی عدالت میں لے جائیں وہاں سے فیصلہ کرا لیں کس آیت میں ہے کس حدیث میں ہے کہ نعوذ باللہ انگریزوں کے پاس گوروں کے پاس جا کر فیصلہ کرایا کرو بہرحال اب آپ فیصلہ خود کر لیں مرزا اپنے فتوے کے مطابق آدمی ہے یا شیطان ہے اس کے اندر آدمیت ہے یا شیطانیت ہے